اب جب بھیش مپتامہ کوروں کے سے مرسالار بنے تو آپ جانتے ہیں کہ بھیش مپتامہ ایک زمانے میں مرشرات تک سے دوہا لے چکے تھے دھال بن کر کوروں کے آگے کھڑے ہو گئے پانوں نے پورا زور لگایا مگر پال بھی کنا کر پائے جب جم کو کئی دن گزر گئے تب پرشن جی نے سوچا اب کسی جبکل سے مپتامہ کو راستر سکتا پرشن جی نے درب کیا شکھنڈی کو آدم شکھنڈی اس کا قصہ یہ تھا کہ پچھلے جنب میں وہ امکا اور امبالکا جو منارس کی راجکباریاں کی چھوٹی بہت امبا تھی بھیش مپتامہ زمانرستی ان کو لے کر آئے تھے تو امبالکا لیکسی اور سے پریم کرتی ہوں بھیش نے تریمی کے پاس چالی دیا تریمی نے یہ کہہ کے ٹکرا دیا کہ بھیشن کے پاس رہ کر آئیے میں تجھے کیوں اپنا ہوں وہ واپس بھیشن کے پاس آئی اور بولی اب تو مجھ سے بیوا کر رہی تو میں دردر کی خوکرے کھاتی ہوں پیشن نے کہا کہ میں تو عجبت میں ہو چکا میں رت لی چکا میں کیسے تلسے ببا کر سکتا ہوں تب ہم نے کہا اب آدھے کہ میں اگلے جنب میں تجھے اس بات کی سزا دول گیا اور ان میں جنب میں اس نے شکھنگی کے روپ میں جنب لیا کشن جی نے کہا اس کو سامنے رکھتا ارجو تو تیر چڑھاؤ ارجو نے جیسی شکھنگی کو سامنے کھڑا کیا پھڑا وارے ہتھیار رکھ دیئے ارجو نے ان کا جسم تیروں سے چھلنی کیا موسیقی